اسلام علیکم امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے تو آج میں آپ کے ساتھ ایک ٹپ شیئر کرنے والی ہوں جو کہ میرا پین جو ہے نون سکا یہ بلکل 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 ہو گیا تھا تو میں نے یوٹیوب سے کچھ ٹپ دیکھی جو کہ ماجیکلی وہ ہو جاتا ہے کلین تو میں نے پھر کہا کہ میں نے سوچا میں بھی آج کرتی ہوں انہیں ٹرائی پھر میں نے سالٹ لیا نمک لیا ویکنگ سوڈا لیا اور جو ہے وینگر رکھا پاس اور ٹیشو پیپر رکھے اور جو لیکویڈ ہوتا ہے نامن میکس کا وہ رکھا پھر میں نے اسے لائٹ سا سمپل وارٹر سے واش کیا لوئے کی کچھ ہی بلکل یوز نہیں کرنی اوپر اور نون سکا پین خراب ہو جائے گا نامن ڈالا پھر بیکنگ سوڈا میں نے اس کے اوپر ڈالا پھر اس کے بعد جو ہے لیکویڈ جو ہوتا ہے ہمارے پاس برتن دونے والا وہ ڈالا پھر اس کے بعد میں نے اس کے اوپر جو ٹیشو پیپرز ہوتی ہیں ٹیشو پیپر رکھ دی ہے ٹھیک ہے ٹیشو پیپر رکھنے کے بعد وینگر وینگر جو ہم یوز کرتے ہیں وینگر وائٹ وینگر اس کو اس کے اوپر اس طرح سے ڈال دی اچھے طریقے سے اس کے بعد ہمیں کیا کرنا ہوتا ہے ہمیں اس کو پندرہ منٹ دس سے پندرہ منٹ کے لیے اسی طرح سے چھوڑ دینا چاہیے تو میں نے جب ٹین منٹس گزر گئے تو میں نے ٹیشو اٹھائے تو یہ دیکھیں کافی فرق بڑا تھا پھر میں نے زیادہ دیر نہیں رکھا تھا اس سے کیونکہ میرے پاس ٹائم کم تھا پھر میں نے انہیں ٹیشو پیپرز ہی اچھے سے کلین کیا واش کیا اور پھر میں نے سوچا کہ میں تو ایسا سکرابنگ کرتی ہوں سالٹ کی پھر دیکھیں کافی فرق بڑا تھا پھر بھی پھر میں نے جو ہے تھوڑا آسا نمک اوپر ڈال کے تو میں نے اس کی پین کی جو ہے سکرابنگ کی تو دیکھیں کافی فرق بڑا تھا پھر بھی بٹ ایک دم سے جسے وہ میجکلی دکھاتے ہیں نا کہ ایک دم سے سارا ہی کلین ہو گیا ویسے نہیں ہوا تھا محنت تو کرنی پڑ رہی تھی تو دیکھیں پھر بھی دیکھیں ہو گیا تھا کافی کلین ہو گیا تھا تو کافی نیٹ ہو گیا تھا لیکن میں نے زیادہ دیر کے لیے چھوڑا نہیں تھا اسے پندرہ منٹ تک مجھے اسے رکھنا چاہیے تھا آپ سب کا بہت سارا شکریہ دعا میں یاد رکھے گا اللہ حافظ